بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص طور پر آج کل نوجوانوں کے اندر بھی یہ چیز جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ سریعت کر رہی ہے کہ وہ ایک سائیکی پیشٹ بنے پڑے ہیں تو اس اہم موضوع پر ہم بات کریں گے جن میں ناظرین نے ابھی تک چینل کو سپرائب نہیں کیا چینل کو سپرائب کر دیں بیٹا کرنے کا بٹن لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر اپلوڈ ویڈیو مختلف موضوعات پر آپ تک پہن سکے تو ناظرین تینشن آج سب سے بڑا مسئلہ اس دور کا کیسے بچے جائے سب سے پہلی بات پہلا نقطہ کہ ہم کوشش کریں کہ ایک لیمٹڈ حد تک اپنے جو ہے وہ اپنی اسی کیا کہتے ہیں کہ اپنی دلچسپیاں ایک لیمٹڈ حد تک ہم رکھیں ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ہر ایک کی بات اس کی بات سنی اس کی بات سنی ہر ایک کام میں مداخلت کرنا وہ پجابی میں ایک بہت بڑی ایک کہاوت بھی ہے کہ جتنا وڈہ سے اتنی وڈی پہ یعنی کہ جتنا بڑا آپ کا سر ہوگا درد بھی پھر اسی طرح ہوگی یعنی کہ جتنی ہم معاملات میں زیادہ ارجیں گے اسی حساب سے ٹینشن اور ڈپریشن ہمیں زیادہ بنے گی دوسرا اس میں اہم پوائنٹ کہ آج اس دور کے اندر آپ ٹی وی آن کرتے ہیں آپ سوشل میڈیا کو ٹیچ کرتے ہیں یقین جانئے ہیں اگر آپ آدھا گھنٹا اس کے سامنے بیٹھیں تو آپ اگر دس خبریں سنتے ہیں تو نو آپ کی وہ ہوں گی جو آپ کو پریشان کرنے والے ہوں گی تو اس لیے آپ نے آپ کو اس حد تک بھی محدود کیجئے کہ بلکل لائٹ سا آپ کو ہو کہ آپ وقت کے حساب سے تھوڑا بہت جو ہے وہ باقابر رہے ہیں لیکن زیادہ آپ کو ڈپلی جانے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا نقطہ تیسا نقطہ اس میں سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ان معاملات میں دخل دیں جن میں آپ کی آپ کی ذاتی آپ کا جو ہے وہ تلق ہے جن میں آپ کا کسی قسم کا لنک نہیں ہے ان میں خام خام کی مداخلہ جو ہے وہ آپ اس میں نہ کریں اور اس میں چوتھا ایشو جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس دور کے اندر جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگھائی بڑھ رہی ہے پرشانی ہے آر روز آئل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں پرائیسز سنتے ہیں آئی فرانس چیز کی یہ پرائیسز ایک خام خام کی ایک تینشن جو ہے وہ ذہن کی اوپر جو ہے وہ آ جاتی ہے تو اس میں سب سے بڑی بات کہ اس میں ارجنے کی بجائے کہ تینشن بہت زیادہ ہے یا ڈپریشن بن رہی ہے تو اس میں آپ آئیں کہ اپنے سورس آف انکم کو بڑھائیں اپنی آمدنی کو بڑھائیں تو انشاءاللہ رزیز آپ اگر آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں آپ خود خیال کریں کہ آپ صرف ایک کاروبار نہیں کر سکتے آپ بہت ساری کاروبار جو ہیں وہ اور بھی کرنے کے صلی اللہ کریم نے آپ کو دی ہے کوئی ایسا ضرور کاروبار ذہن میں رکھیں کہ آپ اپنے جو کر رہے ہیں اس کاروبار کے ساتھ یا آپ جو جاب کر رہے ہیں اس جاب کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑا گھنڈا دو گھنڈا اگر آپ کسی اور جگہ پٹائیں دیتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے اس کی آوٹ پور جو ہے وہ لازمی انشاءاللہ آپ کو ملے گی تو آپ کی یہ ٹینشن بھی کافی ہاتھ تک جو ہے وہ ریلیز ہو جائے گی اور اس میں اگلی جو میں اہم بات کر رہا ہوں وہ انتہائی زبردست نکتہ ہے کہ اس وقت ہمارا اللہ کریم کی یاد سے اس کے ذکر سے ہم اس کے دور ہوتے جا رہے ہیں یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ پوری یقصوی کے ساتھ یہ خیال کریں کہ میں اللہ جللہ شان ہو کے سامنے بیٹھا ہوں وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے اس کے ساتھ اگر آپ یہ ایکسرسائز کریں کہ سانس اندر جائے تو اللہ کریم کا نام دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جائے سانس باہ نکلے تو ہو خارج ہو اور ہو کیٹو ٹکر ہے وہ آپ کے کلب کی اوپر لگے تو یہ ایک ایسی زبردست ایکسرسائز ہے جو آپ کے اندر ایک یقصوی پتہ کرے گی ذکر کا ثواب اللہ کے یاد کا سواب وہ آپ کو الگ طرح سے ملے گا اور یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ نوٹ کرتا ہوں سیدنا آشاد صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی اپنی زبان سے ستر دفعہ اگر اللہ اللہ کرتا ہے ستر دفعہ وہ ذکر کرتا ہے تو ایک دفعہ وہ اگر اپنے دل میں اللہ جللہ شان ہو کا ذکر کرے اس کی یاد کو اپنے دل میں بسائے ذکر کریں تو وہ ایک دفعہ اس ستر گناہ سے زیادہ پتہ رہے تو ناظرین ایک بڑی زبردست آپ کو اپ ڈیٹ دی اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو ڈپریشن رہے اگر آپ کو ٹینشن ہو آپ کے خیالات جو ہیں وہ یقصو نہ ہوں خوف کی کیفیت ہو نیند کم ہوتی ہو غصہ یا ہیپر آپ زیادہ ہوتی ہوں قبض کی تکریف رہتی ہو بیچینی ہوتی ہو اور کوئی ایسی بات اگر آپ کے ذہن میں اٹک جائے اور وہ نکل نہ رہی ہو تو آپ میرے دیئے کے نمبر پر آپ رابطہ کریں کیونکہ میرے شعبہ بھی حکمت ہے انشاءاللہ بہتر دینمائی آپ کو بلے گی دعاوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ